اس نے اخلاف جو ہے وہ خلق کی جمع ہے کس کی جمع ہے؟ خلق کس کی جمع ہے؟ خلق خلق کے معنی ہے پختہ عادت کیا ہے؟ پختہ عادت یعنی انسان کی جو پقی عادت ہے مطلب وہ اس میں موجود ہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلق اور اس کی اسطلاحی معنی میں ایسا ہے جو اس کے اسطلاح میں معنی ہے کہ انسان کی پختہ عادت جو مطلب جس کے لئے کوئی کوشش نہ ہو مطلب یہ نہیں ہے کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے لئے کوشش کرنے پر یا کوئی چیز انسان لاتا ہے یہ اس کے فطرتاً ہو اس کو کیا کہتے ہیں خل کہتے ہیں تو ہمارا ٹاپک ہے حسن اخلاق کی عزیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا مومنوں میں کامل ترین ایمان اس کا ہے کیا فرمایا مومنوں میں کامل ترین ایمان اس کا ہے کس کا ہے کامل ترین ایمان کا مطلب ہے مکمل ایمان اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کس کا ہے جو نماز پڑھتے ہیں ان کا ہے یا جو حض کرتے ہیں ان کا ہے یا جو ذکات دیتے ہیں ان کا ہے کامل ترین مطلب مکمل ایمان تو پھر آگے کیا فرمایا جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے سبحان اللہ یعنی نہ نماز کا یہاں پہ حکم ہے نہ حج کی بات ہوئی ہے نہ ذکات کی بات ہوئی ہے بات کس کی ہوئی ہے مکمل ایمان اس کا ہے نماز کے بعد روزے کے بعد حج کے بعد مکمل ایمان ہونے کے لئے خسن اخلاق کا ہونا ضروری ہے کس کا ہونا ضروری ہے خسن اخلاق کا ہونا ضروری ہے پھر فرمایا اور تم میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ خسن سلوک کرنے والے ہیں مطلب تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کون ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہم بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا سنا یقیناً مومن خسن اخلاق کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے یعنی جو شخص دن کو روزہ رکھتا ہے کیا رکھتا ہے روزہ رکھتا ہے اور رات کو کیا کرتا ہے قیام کرتا ہے اس کا درجہ کون حاصل کر لیتا ہے اچھے اخلاق والا اس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے کتنی افضل بات ہے اس کی فضیلت آپ یہاں سے جان سکتے ہیں کہ ایک شخص پورا دن کو روزہ رکھتا ہے پھر رات کو کیا کرتا ہے قیام کرتا ہے عبادت کرتا ہے اور اس کا درجہ کون حاصل کر لیتا ہے اچھے اخلاف والا ایک اور روایت میں ہے حسرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شخص ایسے شخص کو آگ سے بچا لیا گیا کون سے شخص کو بے شخص ایسے شخص کو آگ سے بچا لیا گیا وہ تین اشخاص کی بات ہوئی ہے کتنے تین ایک وہ شخص ہے جو نرم خو ہے کیا ہے دوسرا کون سے ہے خوش اخلاق انسان کونسا دوسرا اور تیسرا کونسا ہے جو نیک مجالیس میں لوگوں کے قریب ہیں اب پہلا شخص جو ہے نرم خو یعنی جس کی بات میں کیا ہو نرمی کیا ہو نرمی بطلب اس کی بات میں سختی نہ ہو بولتا ہو تو سخت مزاج ہو نہ ہو بلکہ کیا ہو نرم خو پھر اس کے بعد ہے خوش اخلاق یعنی اچھے اخلاق کا مالک ہو جب وہ لوگوں سے بات کرے تو اس کے موں پہ کیا ہو مسکراہت ہو یہ نہ ہو کہ اس کے موں میں ہمیشہ غصائی ظاہر ہو اگلا بات کرنے والا بھی اس سے اتنا اٹریکٹیو نہ ہو اس کے موں میں کیا ہو ہمیشہ مسکراہت ہو اس کے چہرے پر کیا ہو مسکراہت ہو پھر تیسرا ہے اور نیک مجالیس میں لوگوں کے قریب ہیں یعنی ان جس کی صحبت میں کون سے لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں کس مجلس میں بیٹھتا ہے اور ہم ابھی کس میں بیٹھیں یہ بھی اس میں کیا ہے تین اشخاص کا ذکر ہوا ہے اور اس میں نیک مجالیس بھی ہے اور یہ جس مجالیس میں ہم ابھی بیٹھے ہیں وہ کون سی مجالیس ہے نیک لوگوں کی مجالیس ہے علم حاصل کرنے کے لیے ہیں یہ تھا خسن اخلاق کی فضیلت کے بارے میں کس کے بارے میں تھا اس میں ہم نے کتنی حدیثیں پڑھئی ہیں تین حدیثیں پڑھ گا کتنے تین حدیثیں پڑھ گا اس سے کے بعد نرم گوئی کا بیان کیا دوسرہ ہمارا ٹاپک ہے نرم گوئی مطلب کہ نرمی سے بات کرنے کا کس سے نرمی سے پہلے تو ہم نے اخلاق کے بارے میں پڑھا کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہتے ہیں حدیث کی روح سے ہم نے اخلاق کے بارے میں پڑھا وہ کیسے ہونے چاہتے ہیں اب ہم نرمی سے بات کرنے کی اس میں ہماری پہلی حدیث ہے امام بخاری مسلم صحیحین صحیحین اسے کہتے ہیں جو بخاری میں موجود ہو اور کس میں موجود ہو مسلم میں موجود ہو اور جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہو وہ کنفرم حدیث ہوتی ہے کونسی ہوتی ہے کنفرم حدیث اس میں کوئی شیک نہیں ہوتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک معاملے میں نرمی بکنے کو پسند کرتا ہے سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لیتا ہے کس سے لیتا ہے نرمی سے کام لیتا ہے سختی سے کام نہیں لیتا تو ہمارے لئے پھر کیا حکم ہے کہ ہم سختی سے کام لیں مطلب ہم کسی کو ایک بات کر دیں ایک دم وہ آگے سے کیا غصے میں آجاتا ہے کوئی ایسی بات کر دیں تو ایسا حکم نہیں ہے کیا حکم ہے کہ نرمی سے کام ہوئی کیا لوگ اگر کوئی بندہ بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی یہ بڑا سخت مزاج ہے اگر ہم کسی پیر صاحب کی بات کریں وہ غصے میں آ جائیں تو ان کے مردین کیا کہتے ہیں آگے سے یہ جلال میں آگئے ہیں کون سے جلال میں آگئے ہیں بات حضور کی حدیث کیا بتا رہی ہے کیا حکم ہے نرمی سے پیش ہو تو جلال کون سے ان کا ہمیشہ یہ حضور کی حدیث ہے کہ ہمیشہ کس سے پیش ہو نرمی سے پیش ہو اب ایک اور حدیث میں بتاتے ہیں ایک اور مرتفیق روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یقیناً اللہ تعالیٰ نرمی سے سلوک کرنے والا ہے سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ہدھ کس سے سلوک کرتا ہے نرمی سے سلوک کرتا ہے اور ہر ایک معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے یعنی ہر معاملات میں کس کو پسند کرتا ہے تو ہمیں بھی کہہ چاہیے کس طرح پیش ہیں دوسروں سے نرمی کے ساتھ سختی کسی کے ساتھ اگر کوئی کچھ کیا بھی جائے تو آگے سے کس طرح مائک جواب دینا چاہیے نرمی کے ساتھ دینا چاہیے ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے یعنی وہ خود نرمی کرتا ہے اور نرمی کو پسند بھی کرتا ہے یعنی اس کے ہاں سخت بندہ ہے جو وہ قابل قبول نہیں ہے اس کی بارگاہ میں جو سخت بندہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ وہ خود نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے اور نرمی پر اتنا عطا فرماتا ہے جو سختی پر بھی عطا نہیں فرماتا ہے یعنی نرمی پر اتنا کچھ ملتا ہے جو سختی پر بھی نہیں ملتا اسی طرح ایک اور ردیس ہے امام مسلم اور ابو دعود حضرت جرائر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث پڑھنے کے بعد آپ سوچ لیں کہ ہم کہاں پر کریں اور ہمارے اخلاق کیسے ہیں ہم بات کیسے کرتے ہیں اور حدیث میں کیا ہے جو نرمی سے محروم ہو دراصل وہ خیر سے محروم ہوگی یعنی جس کے پاس نرمی نہیں ہے اس کے پاس خیر نہیں ہے وہ نیکی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس نرمی نہیں ہے اس کا مزاج کیا ہے بہت سخت مزاج ہے غصے والا مزاج ہے اس کے پاس نرمی نہیں ہے تو وہ دراصل خیر سے ہی کیا ہوگیا محروم ہوگی تو ہمیں آج کے دو ٹاپک تھے ایک خسن اخلاق کی فضیلت اور ایک نرم گوئی کا بیان دو رو ہم نے ٹاپک کور کر لیے ہیں تو اس سے ہمیں ای سبق ملتا ہے ہمارے اخلاق کیسے ہونے چلی وہ ہم نے تین حدیثیں مبارکہ پڑھی ہیں اس کے مطابق ہمارے اخلاق ہونے چاہیے اچھے اخلاق ہونے چاہیے ہر کسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش ہیں اخلاق